اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایمٹو آر ڈیزائن میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں آج لے کے آیا ہوں بلکہ ساڑھے پانچ ملے کے گھر کا لے آؤٹ جس کا سائز ہے پچیس بائے پچاس فٹ میرے بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے ایک مرلا ڈیٹھ دو مرلے کے گھر کے لے آؤٹ دیکھے ہیں پانچ ملے کے بھی دیکھے ہیں لیکن اب بھی جو ساڑھے پانچ ملے کے گھر کا لے آؤٹ لے کے آیا ہوں یہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے چلیئے ٹائمز آئے کہ یہ بغیر سکرین پہ آپ دیکھیں کہ آج اس کا میں تھریڈی نہیں جسٹ آپ کو اس کا گھر کا لے آؤٹ شیئر کروں گا سریڈی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا بھی کنسپٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سکرین پہ بھی آپ دیکھیں گا پانچ ساڑھے پانچ ملے کے گھر کا لے آؤٹ ہے جس کا سائز میں نے آپ سے شیئر کیا پچیس بائی پچاس سب سے پہلے آپ کو ملے گا گرانڈ فلور پہ ایک ماسٹر بیڈروم ہم دو بھی بنا سکتے تھے لیکن چونکہ یہ کلیکشری بنانا ہے ہم نے صرف اس کو بنائیں گے ایک ماسٹر بیڈروم ساتھ میں او ٹی ایس بلکہ دو او ٹی ایس یہاں پہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا دو آپن سکائی ملیں گے آپ کو وینٹلیشن کے لیے ساتھ میں آپ کو اٹیچ وارچ روم ملے گا اسی طرح لیونگ ایریا میں نے بہت بڑا سپیس یہاں پہ ایمٹی چھوڑی ہے اس کی ریزن میں میں بتاوں گا ساتھ میں آپ کو ملے گا کارپورچ ویڈ سٹیر ایریا اور یہ تھا گرانڈ فلور پہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں لیکن سیکرین پہ آپ دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو میں آپ کے ساتھ اس طفح سائزز بھی آپ کو ساتھ شیئر کرتا ہوں کار پورٹ کا سائز آپ کو ملے گا ساڑھے دس بائے سولہ فٹ ملے گا آپ سیکرین پہ دیکھیں گے بلکل لیفٹ سائٹ پہ سٹیر ایریہ ہے سٹیر کے لیے جو میں نے سائز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں وہ ہے تقریباً چھے فٹ بائے جو سٹیر ایریہ کے لیے میں نے سپیر چھوڑی ہے وہ بارہ چھے بارہ فٹ جگہ میں نے چھوڑی ہے یہ ڈبل سٹیر ہوگی اور اس کے اندر جو ہوگا اندر دی سٹیر وہ آپ کو ملے گا پاورڈر روم اسی طرح فرنٹ پہ آپ کو ملے گا لان ایریہ لان ایریہ میں نے بیٹ چھوڑی ہے پانچ فٹ اگزیکلی پانچ فٹ ہی ہے سو میں ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی سکر بھی کرتا جاتا ہوں پانچ فٹ آپ کو لان ملے گا فرنٹ پہ کار پورچ اور اسی طرح سٹیر ایریہ سٹیر ایریہ میں نے ڈیول یہاں پہ دیکھے گا جو یہ میں نے ایک چیز ہائیلیٹ کیا ہے یہ والا ایریہ یہاں پہ آپ کو سٹیر ایریہ کا جو انٹریس پوائنٹ ہے فرس فلور پہ جانے کے لیے وہ میں نے باہر سے کیا ہوا ہے لیکن اگر فیملی ریکومنڈیشن کرتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم انسائٹ بھی اس کا گیٹ آپن کریں گے تو نو وری آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس حال میں یہاں سے ہم ڈور نکال سکتے ہیں اس وال کو بیک کر کے یہاں سے ہم ڈور انٹری دے سکتے ہیں یہ تھا گرانڈ فلور پہ فرنٹ والا ایریہ اسی طرح اگر اندر کی طرف چلیں گے تو آپ کو ملے گا ایک ماسٹر لیونگ روم لیونگ ایریہ جس کا سائز ہے تئیس فٹ چار انچ بائے چودہ فٹ سات انچ جو کہ ایک اچھی خاصی سائز اچھی خاصی سپیس ہے لیکن لیٹ سائٹ پہ آپ کو ملے گا 18 فٹ اور فرنٹ پہ آپ کو جو رائٹ سائٹ پہ وہ ساڑھے چودہ فٹ یہاں پہ فرنیچر شو نہیں کیا گیا ٹانکی کمی ہے اس وجہ سے نہیں کیا لیکن چلیے میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کی سائزز بھی شیئر کر رہا ہوں اسی طرح آپ کو لیونگ ایریہ کے جو اوٹی ایس کا ایک میں نے یہاں پہ کنسپٹ دیا یہاں ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ سینٹرے میں middle of the plot آپ کو ملے گا ایک اوٹی ایس بیک سائٹ پہ تو اوٹی ایس میں نے شیئر کیا لیکن اس کے میڈل پہ بھی آپ کو ایک اوٹی ایس ملے گا آپ کو اوٹی ایس یہاں پہ بھی ملے گا اور اس کا سائز جو میں نے دیا ہوئے وہ چھ بھائے ساڑھے تین فٹ لگ بگ یہ بنتا ہے آپ کو ماسٹر بیٹ روم اس کا ماسٹر بیٹ روم ہے جس کا سائز ہے گیارہ بھائے تیرہ فٹ اسی طرح ہے کیچن کیچن کا سائز بھی آپ کو ماسٹر بیٹ ملے گا ساڑھے آٹ فٹ بائے گیارہ فٹ ملے گا فرنٹ والا جو ایریا ہوگا وہ چھ فٹ چار انچ اور بیک سائٹ پہ ساڑھے آٹ فٹ اور اسی طرح آپ کو بیک سائٹ پہ آپ کو ایک ہیوڈ اوٹی ایس ملے گا ساڑھے پانچ بائے ساڑھے پندرہ فٹ کا آپ کو اوٹی ایس ملے گا جہاں اتنا ہیوڈ سکیل پہ میں نے اس کو اوٹی ایس اوپن چھوڑا ہوا ہے بلکل کورنر پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ملے گا ایک واش روم جس کا سائز ساڑھے پانچ بائے آٹ فٹ ہوگا گائز یہ تھا دوسروں گرانڈ فلور کا لے آٹ اسی طرح سکیل پہ آپ اس کا جو فرس فلور کا لے آٹ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جیسے اس چیل سے آپ اوپر آئیں گے آپ کو ماسٹر لیونگ روم ملے گا سائز آرڈی میں شیئر کر چکا ہوں لیکن سیکین پہ بھی آپ دیکھے گا جو رائٹ سائٹ والی وال ہے اس کا سائز آٹھارہ فٹ ہوگا سامنے تیز فٹ چار انجھ وٹ ہوگی اور ساڑھے چھوزہ فٹ آپ کو اس کا ملے گا رائٹ سائٹ والی وال اور اسی طرح جو ٹیلس اس کے اوپر ہم نے سٹیڈی روم کیا ہوا ہے یہ والی وال آپ کو ڈائیکنل وال ملے گی پلوٹ کی جو ہمارا گھر ہوگا اس کے فرنٹ ہیلیویشن کی خوبصورتی کے لیے ہم آپ اس کو وال کو ڈائیکنل وال کریں گے تاکہ مزید پرومننٹ اس کی خوبصورتی ہو سکے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سلٹ منڈوز بنائی گئی ہیں یہاں پہ تین آپ کو سلٹ منڈوز ملیں گی یہاں پہ گلاس وال ملے گی جو کہ گھر کی فرنٹ ہیلیویشن کی خوبصورتی کو مزید پرومننٹ کرے گا اسی طرح فرنٹ پہ آپ کو ملے گا ایک ٹیرس ٹیرس کا سائز میں نے زیادہ نہیں لیا صرف ڈائی فیڈ ٹو پائنٹ سکس فیڈ لیا ہوا ہے یہاں پہ پلنٹر اور گلاس کی جو گلاس یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایس ایس کی گرل جو یہاں پہ کامن ہے کورنر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہاں پہ آپ کو ایک کورنر گلاس وال ملے گی جو دونوں طرف سے آپ کو ایک گلاس ریفلیکٹر کرے گا اور اسی طرح آپ کو لیونگ ایریا میں نے آپ سے آررڈی ڈسکس کر چکا ہوں پھر آپ کو بیک سیٹ پہ ملے گا ماسٹر بیگ روم 11 بائی 13 فیٹ اور اسی طرح کیچن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اسی طرح کورنر پہ او ٹی ایس اور ریسٹ روم ملے گا دوستو یہ ساڑے پانچ ملے گا گھر کا لے آؤٹ ہے اگر اس میں آپ چاہتے ہیں اور بھی پرمنٹ کیا جائے کچھ چیزوں کو مزید ایڈ کیا جائے میں یہاں پہ چاہتا تو تین روم بھی بنا سکتا تھا لیکن کیونکہ ریکوائرمنٹ کلائنٹ کی ایسی نہیں آئی جو ہمیشہ میں کام کرتا ہوں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر کلائنٹ جو بھی ریکوائر کرے گا ہمیں ڈیفنیٹلی ہم اپنا سجیشن تو دیتے ہیں لیکن کلائنٹ کی بات سنی پڑتی کیونکہ پلوٹ اس کا اسی نے اتنا سارا انویسٹ کرنا ہوتا ہے سو گائز سکرین پہ دونوں آپ گراؤنڈ اور فرس فلور دیکھ رہے ہیں آئی ہاپ یہ آپ کو کلک کرے گا ضرور انشاءاللہ اچھا لگے گا اپنی سجیشن مجھے لازمی شیئر کیجئے گا غیر ویڈیو کے لئے اجازت دیجئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ